بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزد سامین میں مسلم انڈسٹریلی تسوسکیشن کا بہت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی یہ میرا تیسرا یا چوتھا موقع ہے اس پوڈیم سے آپ لوگوں کو خطاب کرنے کا اب ظاہر ہے بزنس کے بارے میں بزنس جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو صحیح طریقے سے اگر کیا جائے اس کے اندر بہت سے فیکٹرس ہیں جو سکسس کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ایک تو معلومات کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے جو فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں بزنس نیور فیلڈ سیو ایسیو ہو فیلڈ بزنس کون سا بھی بزنس کتنا بھی چھوٹا ہو بڑا ہو وہ آپ کو کبھی فیل نہیں کرتا جب تک کہ آپ خود اسے فیل نہ کر دیں ایک تو نیت اچھی ہونی چاہیے دوسرا جو ہے ہمت ہونی چاہیے تیسرا جو ہے معلومات رکھنا چاہیے کہ وہ بزنس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے بہت سے فیکٹرس ہیں اور فر ایکزمپل ایک چیز کوئی اگر خود کر نہیں سکتا تو تین چار دوستوں کو جمع کے ساتھ میں لے کر کر سکتا ہے اور ایک طریقہ جو ہے خرز لے کر کرنے کا طریقہ ہے خرز تو ظاہر ہے سب کو نہیں ملتا خرز کے لیے سیکیورٹی دینا پڑتا ہے گیارنٹیز دینا پڑتا ہے رسک فیکٹر ہے اور رسک میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے کو آپریٹ نہیں کرتے فائدہ ہوا تو سب تیار ہوتے ہیں رسک میں کوئی شیئر کرنے تیار نہیں ہے میں ایک میسیج آف لائف سے اپنی بات شروع کرتا ہوں حالانکہ میں کوئی شائر نہیں ہوں مجھے اچھے شیئر یاد رکھنے کا شوق ہے بس ہر شیئر میں یہ ایک نصیحت ہوتی ہے ایک ایک شیئر کے اوپر دو گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر دماغ و دل کی اکثر خوتیں پنہا رہیں اب تک کوئی ان کے اُبھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر مزا ہے مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں مزا ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں نئی بجلی نئی آندھی نئے توفان پیدا کر نہ دل ٹوٹے نہ دل ٹوٹے نہ دامن زب پہ غم کا ہاتھ سے چھوٹے وہ پتھر کا جگر وہ زندگی میں جان پیدا کر یہ سب تجھ سے اگر ممکن نہ ہو اے مہوی نادا تو اپنی موت کا پھر شوق سے سامان پیدا کر میں آپ کو اپنی زندگی کے ایک دو آخیات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میں چونکہ اس بزنس میں خریب پچاس سال سے ہوں ہرنگکہ میں ایک میکینیکل انجینیر ہوں we are four generations of engineers میں ایک میکینیکل انجینیر ہوتے ہوئے i am doing only civil projects میکینیکل انجینیر سے کوئی تعلق نہیں میرا وہ بھی جو ہے by accident i came to this business بہت سے پراؤپٹیز بیچنے والے ہمارے پاس آتے ہیں دور کھڑ کے دکھاتے ہیں کہ وہ پراؤپٹی میری ہے میں بیچنا چاہتا ہوں آو بھئی خریب سے دکھاؤ نہیں میرا کیس چل رہا ہے ٹیننٹ کے ساتھ میں آنی سکتا وہ فون کر کے پولیس کو بلا لیتے ہیں آپ خود جا کے دیکھئے ون سچ پراؤپٹی رچمنٹ ٹاؤن کی آج سے قریب تیس پہنتیس سال کے بعد بول رہا ہوں میں آپ کو ایک فرلانگھور کھڑ کے اونر دکھایا یہ میری پراؤپٹی ہے میں جب گیا تو ایک آئنگلو انڈین تھی اس کے اندر وہ فوراں ناراض ہو کے آگئے کیوں آئے ہو میں تو یہ خالی نہیں کروں گی پراؤپٹی حالانکہ اس کا کیس چل رہا تھا کوٹ میں میں کہاں بولا ہوں تم کو خالی کرنے کے لیے میں ایک پروپوزل دیتا ہوں تم کو حالانکہ یہ پروپوزل اونر خود کر سکتا تھا آسانی سے اسی لیے ایک بزنس مند کو جو ہے بڑی سوچ چاہیے بڑا جگر چاہیے دینے کی خوت چاہیے اور یہ نہ سوچو کہ اللہ اسے کیا دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے تم اپنے کام سے مطلب رکھو اللہ اس کو دنیا دینے دو تم کو کیوں فکر اس کی میں بولا دیکھ تو یہاں کرائے دار ہے کتنے سال بھی رہی تو تو کرائے دار ہی رہے گی میں ایک ایسا پروپوزل دیتا ہوں جس سے تو مالک بن سکتی ہے تو وہ پروپٹی بیج سکتی ہے کرائے پہ دے سکتی ہے بچوں کو گفٹ کر سکتی ہے بہت سے آپشنز ہیں کیا پروپوزل ہے یہ سنتے ہی وہ اندر بلائی گیٹ کھل کے اندر آگی چیر ڈال کے بٹھائی مجھے میں بولا اس ایریا میں تم کو تین بڈروم کا ایک فلیٹ چاہیے تو میں خرید کے دے دوں گا تمہیں گھر خالی کر دو گھر خالی کرانے کے بعد تھی وہ دس برس سے کیس چل رہا تھا اونر خریب بھی نہیں آتا تھا تو وہ بولی اچھا میں اگر تمہاری بات نہیں سنی تو کیا کرو گے میں بولا اتنا اچھا پروپوزل دے رہا ہوں تم کو تم کرائے دار سے مالک بن جاؤ گے پھر بھی کیا چاہیے تم کو تو وہ بولی کہ اگر میں نہیں مانی تو کیا کروں گے کیا کروں گا میں ابھی بولتا ہوں تم کو تمہارے پیچھے کچھ نہیں کروں گا میں جس دن زور کے بارش آتی ہے میرے آٹھ دس ستمیں آئے کے ایک خپرے لا نکال کے نیچے ڈال دیں گے تب تم کیا کرو گے بتا تم کیا کرو گے تب اس کے بعد سمجھ میں آگئی دو دن میں دس لاکھ ریپے کا ایک فلیٹ خریدی وہ شفٹ ہو گئی میں بھی وہ پرابٹی سے پیسے کمائیا یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پرابلم کا ایک سلیوشن ہے جب تک آپ پیسے نہیں خرچیں گے دوسروں کو آپ نہیں دیں گے خود کو بھی نہیں ملیں گے اسی لئے جو ہے ہر مسئلہ جو ہے سال ہو سکتا ہے ایک حکمت عملی سے ایک تریخے سے ہر پرابلم سال ہو سکتا ہے ایک بزنسمن کو جو ہے بڑا جگر رکھنا چاہیے بڑی سوچ رکھنا چاہیے رسک لینے کی کیپینسٹی چاہیے یہ سب چیزیں جو ہے یہ سکسسفل بزنس بننے کے لئے بہت ضروری ہیں اور ایک ایسامپل دیتا ہوں میں آپ کو آج سے خریب تیس سال پہلے ہم ایک سافٹوئر پارک بنائیں انڈیا کا فرسٹ سافٹوئر پارک بنگلور میں گولفی ہومز میں بنائے ہم ایک امریکن کمپنی کو چاہیے تھا وہ جگہ وہ لوگ جب دیکھنے کو آئے سائٹ پہ ایک دن پہلے زور کی بارش آئے کے وہاں کی زمین میں ایک کلن تھی پورا پانی سائٹ کے اپر کھڑا ہوا تھا سامنے دیکھیں بیوٹیفل گولف کورس ہے یہاں سائٹ کے اندر جو ہے خستہ حالت پانی کھڑا ہوا ہے وہ امریکن سپوچھے میرے کہ مسٹر شریف do you think we are fools to take this land no sir you are not fools and i am also not a fool to buy this property میں ایک پرپوزل دیتا ہوں آپ کو میں یہ بیلڈنگ آپ کے پلان کے مطابق بناوں گا رسک پورا میرا پورے پیسے میں ڈالوں گا آپ یہ ایک روپیا بھی نہیں ڈالنا رسک میں لے رہا ہوں چیز بننے کے بعد آپ کو اگر پسند آئی تو آپ قرائے پہ لیجی نہیں پسند آئی تو کوئی commitment نہیں آپ کا ایسا کوئی سعودہ نہیں کرتا اتنا بڑا رسک لے کے جو ہے کروڑ سب روپیز باروں کر کے ڈال کے بیلڈنگ بنانے کے بعد وہ نہیں لیے تو ہمیں یقین تھا کہ ہمارا product اچھا ہے یہ نہیں لیے تو کوئی دوسرا لے گا جب بیلڈنگ بنی تو وہ پندرہ سال کے لئے contract sign کیے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی کو جو ہے ایک business one کو ایک بڑا business کرنا کر رہا تو بڑی سوچ چاہیے بڑا risk لینے کی capacity چاہیے اور اپنی product کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو میں آپ کا زیادہ وقت لے بغیر اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک دو چاہ شیر سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیے پلیز جو بھی مانگنا ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی ذات کے دوست ہوتے ہیں خفا ہم سے تو ہو جانے دو دوست ہوتے ہیں خفا ہم سے تو ہو جانے دو خون ہوتا ہے جگر غم سے تو ہو جانے دو ایک وہ راضی ہے اگر ہم سے تو کوئی خوف نہیں جنگ ہوتی ہے ایک عالم سے تو ہو جانے دو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یمیہ والوں کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ وہ جب بھی بلاتے رہیں گے میں آتا رہوں گا کیونکہ جتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں سے سوٹر اسی ہماری بہنیں جو ہے اس میں پارٹ لے رہی ہے وہ بزنس کی طرف آ رہی ہے یہ اچھا خدم ہے یہ بزنس کرنا چاہیے خوب پیسے کمانا چاہیے لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری دولت سے جو ہے ملک کو فائدہ ہو خوم کو فائدہ ہو میرے بھائی بہنوں کو فائدہ ہو بس اتنی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ